ہلو فرنڈز ہاوری یو می نیم اسنیل اسلام ہوپ آپ سب ٹیک ٹاک ہوں گے فرنڈز آج میں آپ کو ٹیچ کروں گا کہ آرسی سرکٹ میں آپ کرنٹ اور پاور کو کیسے فائنڈ کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے ایک اگزیمپل لی ہے اور یہاں پر دیکھیں کہ ریجسٹنس ہے ٹو اوم اور تپیسٹر لگا ہوا ہے ٹو مایکرو فیرڈ کا اور پاور فیکٹر آپ کے پاس پچاس ہرڈز ہیں اور وانٹی جنہیں دو سوتیس آپ نے کرنٹ فائنڈ کرنی ہے اور پاور فائنڈ کرنی ہے سب سے پہلے ہم تپیسٹرک ویلیو کو چینج کر لیں گے فیرڈ میں کیسے کریں گے مایکرو فیرڈ کو فیرڈ میں چینج کرنے کے لیے یہ ٹو ملٹی پلیٹ ٹین مائنس ٹھری کے ساتھ ملٹی پلیٹ کر دیں کہ آپ پاس ویلیو آ جائے گی فیرڈ میں زیرو پوائنٹ زیرو زیرو ٹو اب آج کی اس لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اس کے فارمولے ہیں کچھ فارمولے ہیں بہت ہی ایزی ہیں زی کا فارمولہ ہے آئی کا فارمولہ ہے اور پی کا فارمولہ ہے یہ میں نے آپ کو پہلے بھی ویڈیو میں بتایا ہے کہ اس کے فارمولے تو یہاں پر دیکھیں زی ہم نے کیسے فائنڈ کرنی ہے زی فائنڈ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمارے پاس ایکس سی ہونا چاہیے ایکس سی نکالنے کے لیے یہ 1 اور 2 پائی ایف سی نکالیں گے اس کی ویلیو پٹ کریں گے آپ کے پاس ایکس سی آ جائے گا ٹھیک ہے یہ ایک ویلیو آگیا آپ کے پاس 1.592 اب آپ کے پاس ایکس سی ہے تو آپ اس کی ویلیو رکھ کے آپ سی نکال سکتے ہیں تو یہ دیکھیں 2 یہ ساری ہم نے ویلیو لکھ لی ہیں تو ہمارے پاس اس کی زی آئی ہے 2.556 تو جب ہمارے پاس زی آگئی تو ہم کرنٹ فائنڈ کر سکتے ہیں آئی زی کو وی آور زی وی کی ویلیو لکھیں زی کی ویلیو نیچے لکھیں تو ڈوائیڈ کر دیں آپ کے پاس ویلیو آجے گی 8.14 امپیئر تو اب بھی آپ کے پاس کرنٹ بھی آگئی ہے پاور کو فارمولر ڈریکٹ لگا دیں پی ایز ڈر می homem ملٹی پلائی кос ڈھیتا ویلیو ہی بھی ہے آپ کے پاس آئی بھی ہے کیوز ٹھیتا نہیں ہے ٹھیتا نکالنے کے لئے آپ کے پاس فارمولا ہے tan inverse xc over r xc بھی ہے آپ کے پاس r بھی ہے آپ ڈریکٹ لگنے xc کی ویلیو لکھیں r کی ویلیو لکھیں اس کو ڈوائیڈ کریں بعد میں inverse لے لیں tan inverse لے لیں آپ پر اس ویلیو آجائے گی 38.5 اب آپ دیکھیں وی بھی آپ کے پاس موجود ہے آئی بھی ہے اور اس کی ویلی کاؤز تیتا بھی آپ کے پاس موجود ہے اس کی ویلیو کو آپ کیا کریں ملٹی پلے کروا دیں اور آپ کے پاس پاور آ جائے گی 1605 045 وارٹ آپ کے پاس پاور آ گی فرنڈز آپ کو کوئی بھی ویلیو دی گئی ہو تو آپ آسانی سے اس طریقے کو اس فارولے کو یوز کر کے آپ آسانی سے پاور اور کرنڈ نکال سکتے ہیں تو فرنڈز آج کیا لیکچر اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو آپ میرے چینل کو پریس سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میں آپ کے لئے بزید اچھی سی اور آسان سی ویڈیو بناؤں تاکہ آپ کے لئے زیادہ سے زیادہ ہلپ آٹ ہو سکیں ebenیences کا زیادہ staan een łe کچھ سے زیادہ سکتے ہیں ویڈیو